ڈارس اپ سیونٹی ون کی میں نے مثال دی آج کے دن کی مراسمت سے لیکن حالات تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی ہیں میں آج صبح سے میسیج سننا ہوں میں اس کو دھراؤں گا نہیں لیکن لوگوں نے کئی لوگوں کا نام لے کر کہا کہ ان کے بڑے سیونٹی ون کے واقعے میں ملوثت ہی ابھی بھی موجود ہے تو آپ لوگوں کو اس کا راستہ کبھی درست کرنا یا نہیں کرنا یا آپ بھی وہی سواب لے کر آج بھی بھوگت رہے ہیں دس سال بعد بھی بھوگت رہے ہوں گے دیکھیں ملک صاحب ہم نے تو آپ کے سامنے دعوت دیا پوزیشن کو آئیں ڈائلگ کریں آپ کے سامنے سٹیج کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے جی ڈائلگ نہیں ہوں گے تمام آپشنز باند ہیں دیکھیں حکومت تو چاہتی ہے حالات نارمل ہوں لیکن اپوزیشن بالخصوص سینرڈ الیکشن پر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک نعرہ لے کے آئے جی ووٹ کو عزت دو یہی پی ایم ایل این کا ایک سلوگن ہے نا ووٹ کو عزت دو تو کیا سینرڈ الیکشن میں جو حکومت بات کر رہی ہے جو پرائیم نیسٹر بات کر رہے ہیں شوہ فرینڈز کی بات ہو رہی ہے یا جو بھی ووٹ جس کو ڈالنا چاہ رہا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہاں ووٹ جا رہا ہے اوپن بیلٹ تو اس میں ووٹ کو عزت ہی تو دے رہے ہیں کیا ماضی میں مکمکہ کا خریدو فروت کا سینرڈ میں بزار گرم نہیں رہا ملک صاحب کیا یہ سب نہیں جانتے ہیں اور حکومت ہمیشہ ایڈوانٹیج لیتی ہے حکومت ہمیشہ مضبوط وکڑ پہ ہوتی ہے حکومت کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں اس لیے کبھی کسی حکومت نے یہ اس طرح کی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ سینرڈ میں اوپن بیلٹنگ کے ساتھ الیکشن کروایا جائے کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم جیت لیں گے لیکن پرائیم نیسٹر عمران ہان چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا اور جو خریدو فروت کا بزار ہے اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سینرڈ کا بند کیا جائے اب ان کا امتحان ہے اگر یہ واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں اور سنجیدہ ہیں آئیں گورنمنٹ کا ساتھ دیں حکومت کا ساتھ دیں پرائیم نیسٹر نے جو بات کی ہے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں آگے بڑھیں اسی طرح ہم نے ان کو الیکٹورل ریفارمز پہ دعوت دی ہے الیکشن اصلاحات پہ دعوت دی ہے اور دوسرا آپ سن رہے تھے پرائیم نیسٹر نے کہا ہے میں ان کو دعوت کوئی یہ نہیں کہہ رہا آئیں رات کے ہندیرے میں کسی بند کمرے میں بیٹھ کے آپس میں مکمکہ کر لیتے ہیں پارلیمنٹ ایک فورم مجود ہے اس پہ آئیں بات کریں سنیں گے بھی ہماری بھی سنیں ہم ان کی بھی سنیں گے جو بھی ان کے جائز مطالبات ہوں گے سنیں بھی جائیں گے اور کوشش بھی کریں گے انہیں حل کرنے کی لیکن جس طرف یہ چل پڑے ہیں اور بالحصوص میں حیران ہوں کہ ایک نقام ترین جلسے کے بعد جس کو یہ کلیم کر رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا میں نے کون سا اس طرح سے کام کی ہے جو دو ہزار چودہ میں آپ نہیں کر رہے تھے دیکھیں دو ہزار چودہ میں چلے ہم نے بھی دھرنے دیئے ہم نے بھی جلسے کیے سو سے زیادہ جلسے کیے ان سے بہت بڑے جلسے کیے آپ ہی کا موڈل ہے سار تو ملک صاحب ہم سے ہی سیکھ لیں تو آپ نے کیا کیا تھا آپ نے تو کچھ پایا نہیں تھا اپی ایس کے واقعے کے اوپر آپ کو تو میں ان کو یہی کہہ رہو کیا ہم ستیفہ لے سکے کیا ہم حکومت کو گھر بھیج سکے آپ کا دھرنہ اس کا مطلب ناکام ہو گیا تھا دیکھیں وہ ایک لگ بیس ہے وہ کامیاب تھا یہ ہماری تحریک کتنی کامیاب تھی لیکن دیکھیں پاکستان کے اپی ایس کے اٹیک کے اوپر چھے سال پہلے آج ہی کے دن آرمی چیف نے آپ کو کہا کہ اٹھے جائیں اس وقت موقع نہیں تو یہ صورتحال تھی اس وقت بھی آج بھی ہم نے